بارہ مقدمات میں گرفتار بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک کے ذریعے لاہور کی انصداد دیشتگردی عدالت میں پیش کیا گیا پولیس نے سمام مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کا جسمانی ریمانڈ مانگ لیا اس پر ہم بات کریں گے ڈان نیز کے رپورٹر رانہ بلال سے رانہ بلال بتائیے گا جی جناح ہاؤس حملہ کیس افکری تاور سانہ شادمن جلاو گھراو سمیت بانی پی ٹی آئی کے خلاف جو بارہ مقدمات ہیں نو مائے کے حوالے سے ان تمام مقدمات میں پولیس نے بانی پی ٹی آئی کو گرفتار کر کے جو ہے وہ ان تمام مقدمات میں جسمانی ریمانڈ مانگ لیا ہے بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو کال کے ذریعے عدالت میں پیش کیا گیا جو سپریڈنٹ اگیالا جیل ہے ان کے فون سے عدالتی عملے نے جو ہے وہ ویڈیو کال کنیکٹ کی اور جو ایٹی سی کے جج ہے ان کے سامنے بانی پی ٹی آئی کی حاضری لگائی گئی عدالت کی اجازت کے بعد بانی پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ان کے خلاف جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات بنائے گئے ہیں ان کے گھر زمان پارک پر حملہ کیا گیا جبکہ جوڈیشل کمپلیکس اسلامباد میں بھی ان پر حملہ ہوا بانی پی ٹی آئی نے ویڈیو کال پر جج کو یہ بھی بتایا کہ جب حملے ہوئے تو انہوں نے خود کارکنان کو توڑ تھوڑ سے روکا اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سارے معاملے پر معافی مانگیں حالانکہ میں نے انہیں یہ کہا کہ آپ نے کروایا آپ یہ معافی مانگیں اس حوالے سے جو ایٹی سی کے جج ہے ان کی جانب سے اس تمام کونورسیشن کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ جو بانی پی ٹی آئی کے وکیل عظر صدیق اور عثمان گل ہے ان کی جانب سے یہ اتراز اٹھایا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو فیزیکلی عضالت میں پیش کرنا چاہیے اس کے بعد جسمانی ریمان جو ہے وہ اس پر دلائل شروع ہونے چاہیے جب سے سرکاری وکیل کا یہ موقف ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں جس کی وجہ سے انہیں جیل سے نہیں نکالا جارہا ویڈیو کال پر ان کی حاضری ہو چکی ہے عضالت جسمانی ریمان منظور کرے ایٹی سی کوٹ کے ایڈمن جج خالد ارشد اس وقت بانی پی ٹی آئی کی مختلف مقدمات میں جسمانی ریمان کی درخواستیں سن رہے ہیں رانہ بلال بہت شکریہ آپ کا